سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نہور سے لنڈن تک مک سکسٹی ون سے ابھی نندن تک گرفتار ہو رہے ہیں سب تو میری محبت میں گرفتار ہوگی کب اسلام علیکم ناظرین اس چھچورے سے شیئر کے ساتھ آپ کو پروگرام خشامدید کہتے ہیں جس کا نام ہے سمجھ تو گیا ہوگا اور میں ہوں آپ کا میزبان خصوصی فہیم خاص ناظرین آپ کو صرف اتنا بتانا تھا کہ یہ افائیں محض افائیں ہیں صرف افائیں ہیں اور افاؤ کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ افائیں کون پھیلا رہا ہے کہ جیل سے نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کال کی اور صرف یہ کہہ کر فون کارٹ دیا کون پھیلا رہے ہیں یہ کیا کس نے یہ لیگ کس نے کیا کون ہے یہ افائیں کون پھیلا رہا ہے کہ جن درزیوں نے چاند رات کو عوادے کے مطابق کپڑے نہیں دیئے ان کے خلاف بھی نیب ایکشن لے گا ایوری ایکشن ہے دریکل اور اپوزٹ نیوٹن ہاں ہمیں کیا کرنا خواد چودری کی سینگ لاؤ یا نیوٹن کو کون جانتا ہے خواد چودری کی آسیز زرداری کے بعد اب نیب قائم علی شاہ کے خلاف بھی تفتیش شروع کرے گا یہ خبر ستنے کے ساتھ ہی مصر میں سوگتاری ہو گیا اور ہنود چودہ لاشو نے اپنے ہاتھ میں بل بورڈ اٹھا کر احرام مصر کی طرف ٹریفک کو جیم کر دیا ٹائر جلا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دی کہ مصر نہ کھپے یاد مازی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا کیا حسین اتفاق ہے کہ نینٹین نائنٹی ٹو میں بھی زرداری صاحب جیل میں تھا یہ میں نہیں کہہ رہا سرفراد احمد صاحب کی چہمگوئیاں سرغوشیاں یا پھر وہ اور کون سا پڑھاتا ہے چے سے کہاتا وہ چہ چہانے والی حرکتیں ناظرین جتنے بھی نجومی اور یہ ایسٹرولوجر اور یہ سیاسی پنڈت ٹائپ کی چیزیں ہیں جو مخلوق ہیں جو کہ ورلڈ کپ کے ٹائم پر نکل آتی ہے اچانک سے اور ٹی وی چینلز کے اوپر نمودار ہو جاتی ہے بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ نائنٹی ٹو میں بھی نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور لندن والے بھائی کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی یعنی ورلڈ کپ اپنا ہے لیکن میرے سیاسی پنڈت بھائیو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت حمزہ شہباز گرفتار نہیں ہوا تھا یعنی ڈک لویس میتھرڈ جو ہے ڈک ورڈ لویس میتھرڈ کیا ہوتا ہے ڈی 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 یہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بارشیں بڑی شدید چل رہی ہیں لندن میں ایک میچ تو کھیل رہی دے رہے ہو ہمیں ناظرین آ گیا تھے چھا گیا تھا کر کے جی ہاں بات کر رہے ہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جنہاں پوچھ چودری صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ ایک انجینئر اپنی پڑھائی کے چار سال کے دوران انجینئرنگ کے علاوہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے اگر ہوسٹل میں رہے ہیں بہرحال ہم آپ کو اس کے علاوہ ایک کچھ بتائیں گے کہ ان کی تحقیق کافی حد تک صحیح ہے کیونکہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ تیرہ سال کی عمر میں ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آئی کانٹ لیف ویڈاؤٹ ہر یہ اس کو کیسے کہا جائے جبکہ جب میں تیرہ سال کا تھا تو خودی سے زیر یہی کہہ سکتا تھا کہ ہم یہاں پیٹ پر بہت رہا ہے ایک کل آزا بھی چھٹی کرلو یہاں پر ermغلی نہیں ہے ہم یہ رہا ہی ہے हیتی ہے ہم یہ رہا ہی ہے ہم یہ رہا ہی ہے کہ ہمیں پینٹ میں آزا کسا سی پینٹ میں بہت سار ہے ہمیں پینٹ میں بہت سار ہے ہمیں پینٹ میں بہت سار ہے تمشتا جا ہوگا بات صیفی ہر انسان کی فیلنگ ہوتی ہے ہر لیوینگ تھنگ کی ایک نیچر ہوتی ہے پتے کو بھی اگر آپ توڑو تو درک کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ زندگی پر یہی کہتے رہو گے میرا پیارا چندہ میرا پیارا چاند تو سورج نے تو تپنا ہی ہے نا اور اتنی شدید گرمی ہو چلی ہے اتنی شدت ہے گرمی کی کہ اگر آپ راستے میں سے انڈا لارے ہیں اور وہ گر کے ٹوٹ جائے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے اور بات یہاں رکھتی نہیں ہے نہیں رکھتی اگر گیرج میں شیڈز نہ ہو یعنی کھلی گاڑی کھڑی ہو تو گاڑی کا یہ حال ہو جائے گا تو بھائی لڑکیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے بڑا غور کرنا چاہیے بلکہ میں تو کہوں گا شرم کا مکام ہے ان کے لیے سورج سے زیادہ ہوتو کی کیوں ہے قوم کے نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ محبوب کا ہاتھ مانگنے سے بہتر ہے کہ بارش کے لیے دعا مانگ لو گرمی اتنی شدید ہے ناظرین کہ کپڑے دھوتے ہی سکھاؤ فوراں سوک جاتے ہیں اور سوکے وے کپڑے جیسے ہی پہنو فوراں بھیگ جاتا ہے اے ہاں کی ریا ہے بھائی ناظرین قومی ٹیم کی حالیہ کارکردگی دیکھ کر نون لیگ کے تمام کارکران کا یہی کہنا ہے کہ اسی لیے اسی لیے میعز آپ کہتے تھے کہ مجھے انگلینڈ جانے دو اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں بھی کہ وہ کتنے بڑے کھلاڑی ہیں یہ ہیلیکوپٹر شورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیلیکوپٹر پچپن روپے پی گھنٹے کی رفتار سے نہیں چلتا یہ اصلی ہیلیکوپٹر ہے اور میعز صاحب کی جہاں بات کی جائے تو میعز صاحب ایک زمانے میں کرکٹر بھی بننا چاہتے تھے پھر دوسرا زمانہ آیا اس میں وہ اداکار بھی بننا چاہتے تھے پھر ایک اور زمانہ آیا اس کے اندر وہ سیاستدان بھی بننا چاہتے تھے لیکن اب ان کے اگینسٹ جو لوگ ہیں جو عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو ایک سمندر آیا ہے ان سب نے ملکے انہیں چور بنا دیا اور جیل میں بھیجھ گیا ایک آرٹسٹ کو اوپر کیا بزرگی ہوتی ہے آرٹسٹ حساس ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں میاں صاحب کی نیشن دکھتا ہے میاں صاحب نہیں دکھتا نہیں دکھتا سمجھتا گیا ہوگا اب یہ افوا کون پھیلا رہا ہے کہ بھائی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اید ملن پارٹی کرنے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں ویسے سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ اتنی دوستی بھی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی دھیرے 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 بھائی شیوڑا ہے دھیرے دھیرے وہ ہم سے اتنا امپریس ہو گئے دھیرے دھیرے وہ ہم سے اتنا امپریس ہو گئے پہلے جسٹ فرینڈ پھر بیسٹ فرینڈ پھر انفرینڈ ہو گئے ناظرین وہ گلیوں کا شہزادہ وہ تیز چلے کچھ زیادہ کیونکہ وہ ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواج چودری صاحب اور ان کا کہنا ہے کہ سبا ایزی لوڈ والی سبا ایزی لوڈ والی جیسی بھی ہے کم سے کم بھائی نہیں بولتی یہ ہے چیپ نہیں ہے وہ لڑکی ہاں باقی لڑکیوں کی طرح فوراں بھائی بنے چیپ نہیں ہے وہ لڑکی یہ تحقیق سے ثابت کیا ہے جناب وزیرہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سن رہا مٹھو فوراں بھائی درہی شامان لے گئے کئے بھائی کدر کے پاس ہے سمجھتا گیا ہوگا اور وزیرہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستان میں ایٹ جی ایگزیسٹ کرتا ہے جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں کیا جا سکا لیکن ایگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ نیٹورک جتنا بھی خراب ہو کال کٹ کر کے دوبارہ ملانے سے آواز صحیح آتی ہے یہ ایٹ جی ہے ہے مانو نہیں ہے تو ثابت کر کے دخاؤ کرو کرو دو نا آپ کر لو تحقیق آپ کر لو ریسرچ نہیں تو مانو ہے ایٹ جی موبائل کے اوپر سٹیکر لگاتے ہو نا نائن ڈی کا کہاں سے نائن ڈائیمنشن کیا چیز کیا ہے نائن ڈائیمنشن کی نو جگہوں سے کیسے دکھ سکتی ہے وہ چیز بتاؤ نہیں نا لیکن پھر بھی اس کو نائن ڈی سٹیکر کہ کے لگاتے ہو نا موبائل کے پھر مانو کہ ایٹ جی ہے تحقیق سے ثابت ہوا یاد لکھو مان نہیں رہا سمجھتا گیا ہوگا بھرے سائنس ان ٹیکنولوجی جنا فواد چادری کی نائی تحقیق کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں بڑوں کی سننی پڑتی تھی اور جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں بچوں کی سننی پڑ لئی ہے نہ تب ہماری کسی نے سنی نہ اب ہماری کسی نے سنی ہے ہمارے حقوق کے لئے کون بولے گا میرے ساتھ چلے گا کون میرے ساتھ بولے گا کون میرے ساتھ چلے گا کون ناظرین وزیر سائنس ان ٹیکنولوجی کی نئی تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لڑکیاں صرف نوڈلز بناتی ہیں اور اسے کوکنگ کا نام دیتی ہیں نوڈلز کو کوکنگ کا نام دیتی ہیں نوڈلز جو دو منٹ میں تیار ہو جاتا ہے صرف گرم پانی میں ڈالنے کے بعد اسے کوکنگ کا نام دیتی ہیں جبکہ لڑکے لڑکے سارا سارا دن پبجی کھیلنے کے لیے سودہ سلف میں اسے ڈنڈی مارتے ہیں تاکہ گھر والوں کو یہ لگے کہ بزار میں مہنگ آئی اس کے باوجود بھی انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے پیسوں میں ڈنڈی ماری ہے اور محنت کرتے ہیں وہ پبجی کھیل کر جن کے لیے یہ شیئر ارض ہے کھیل رہے ہو پبجی کھیل رہے ہو پبجی گھر سے نکلوگے کب جی کھل رہے ہو پبجی گھر سے نکلوگے کب جی کر لو کچھ کام بہت ہوا آرام رو رو کہ اببہ نے بھر دیا ہے اب تو ٹب جی اور یہ آکے اس سے نہا کے چلیا کانفیڈنس لیول چیٹ کرے خالیہ شوہا ہے جہا سمجھتا گیا ہوگا بجٹ آگیا ہے ناظرین نئے ٹیکسز لگ چکے ہیں پی ٹی آئی چھا گئی ہے عوام خبر آگئی ویسے جب بھی بہن بھائی کوئی چیز آپ سے نئی مانگتے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئے ٹیکس لگتا ہے تو ہمیں سجاد علی صاحب کا وہ بہترین مشہور گانا یاد آجاتا ہے جس کے بول کچھ یوں ہے ناظرین ایک مردوہ پھر بجٹ کے بعد خان صاحب نے قوم سے کہا ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے ویسے جب بھی خان صاحب یہ لفت یوز کرتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں ہے عوام اسی وقت گھبرانہ ہے اور میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جبکہ انہیں خود معلوم ہے کہ ہاں اب یہی پوائنٹ ہے گھبرانے کا آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ خان صاحب نے اس بچے سے بھی شاید یہی کہا ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے گھبرانہ کی کوئی بات کیا ہو چلکا مسئلہ ہے کوئی ٹینشن ہے جھولا جھول رہے ہو جھولو بلکہ رحیم شاہ کا گانہ سنتے ہوئے جھولو ناظرین پہلے ڈالر مہنگا ہوا تو حکومتی موقف یہ آیا سامنے کہ نواز شریف نے مصنوعی طور پر ڈالر کو سستہ رکھا ہوا تھا ہم اوپن مارکٹ میں اسے اس کے اصل مقام پر لارہے ہیں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکرتگی مسلسل ناقص نظر آئی تو حکومتی موقف یہ سامنے آیا کہ نجم سیٹھی نے قوم کو مصنوعی طور پر قومی کرکٹ ٹیم کو مصنوعی طور پر مضبوط رکھا ہوا تھا ہم اسے اس کے اصل مقام پر لارہے ہیں لیکن آپ یہ مضبو لیے گا بانوے لرداری صاحب نواز شریف صاحب بھائی عمران خان کی حکومت ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز سے پہلا میچ ہارے باپ بھلمر مر نہیں باقی باقی کنڈیشن سیم ہے سمجھتا گیا ہوگا ویسے اگر ہماری کرکٹ ٹیم کوئی میچ ہار بھی رہی ہے تو اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کو وزیر آزم سیلیکٹ کرے گا تو ٹیم کی کارکرتگی ناکس ہی ہوگی نوٹ ایک بات آپ کو بتا دے جائیں کہ اس میں صرف اور صرف اس تقروری کا ذکر ہے جس میں نواز شریف صاحب نے مانی کی جو ہوئی ہے وہ بلکل شفاف تھی انہیں چار پرچیاں ڈال کر سیلیکٹ کیا گیا تھا یہ اور بات ہے کہ چاروں پر احسان مانی صاحب کا نام لکھا ہوا تھا اسے آپ کرپشن نہیں کہہ سکتے یہ گیم ٹٹرک ہوتی ہے اور آپ اس ٹٹرک کو یوز کر سکتے ہیں ایسی کوئی اس میں اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن ہمارا وزیر آزم کرپٹ نہیں ہے اس میں کرپشن کا کوئی سوال نہیں ہے یہ چار پرچی کا جو گیم ہوتا ہے وہ ہم اسی طریقے سے کھیلتے ہیں آپ نے سبھی بہت سارے لوگوں نے ایسی کھیلا ہوگا نام چیز جگہ بھی اسی طریقے سے کھیلا جاتا ہے تو اس چیز کو آپ کرپشن ایکٹیس نہیں کہہ سکتے ہیں ناظرین یہ ہے وہ مچھلی جسے ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے اور ہماری کوششوں کاوششوں کے نتیجے میں مچھلی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے آج آپ کو بتائی چلیں کہ اس مچھلی نے سب سے پہلے سمندر سے جو تیل نکلا تھا وہ اپنے سر پر لگایا اور پھر دوسری مچھلیوں کے ساتھ مل کر سارا تیل ختم کر دیا جیہاں ناظرین اب اس مچھلی کو بھی نیپ کے حوالے کرنے پر غور کیا جائے سمجھتا گیا ہوگا کیورمن صاحب کا معصومانہ سوال کہ اگر ناچ ناچ کر تبدیلی آ سکتی ہے تو احتساط چوم چوم کر کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں سمجھتا گیا ہوگا ناظرین پی ٹی آئی گورمنٹ کا پہلا بجڈ پہلا سالانہ بجڈ جو ہے وہ مندرہ آم پر آ چکا ہے اور خوشی کی خبر یہ ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے انتہائی خوشی کی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب تک ساس لینے پر کوئی ٹیکس آئید نہیں کیا گیا ہے آپ لوگ جتنا ساس چاہے وہ لے سکتے ہیں نہیں آیا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر ہافیئرلی بجڈ کے اندر کوئی اس پر غور کیا جائے گا لیکن فیلال آپ آرام سے ساس لسکیں اب یہ افق کون پھیلا رہا ہے کہ آئی سی سی نے پاکستانی ٹیم کو آفر کی ہے کہ پانچ تولہ دو موٹر سائیکل لو گھر جاؤ ناظرین عثمان بزدار صاحب اے کے اے وسیم اکرم پلاس ان کے لیے ایک شیر عرض ہے تم جو آئے حکومت میں بات بن گئی تم جو آئے حکومت میں بات بن گئی سموں سے میں چڑنی ڈالی چاڑ بن گئی واہ 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 کیا چیر کے نکلا ہے سینے کو یہ شیر واہ 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 ناظرین آپ کو یہ بتانا تھا کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنے لیے 38 38 ترجمان مقرر کیے ہیں اور ان 38 ترجمانوں نے اپنے لیے ترجمان مقرر کرنے ہیں بھئی ایک کروڑ نوکرییں بھی تو پوری کرنے ہیں یہ تو چیک کرو یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے ویجن ایک کروڑ نوکری کی بات کرنی ملے گی ملے گی پس گھبرا ملے گی سمجھتا گیا ہوگا اب یہ افوا کون پھیلا رہا ہے کہ خان صاحب نے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو پنجاب حکومت کے وزراء اور ترجمانوں کی گنتی کرنے کے لیے سوفوئر تیار کرنے کا ٹارگیٹ دیا ہے کون 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 اتنے تھوڑی ہیں سوفوئر کی ضرورت پڑے اتنے نہیں ہیں بھائی آج آرام سکتے ہیں میں کیلکوریٹر پہ کرنا سوفوئر کی ضرورت نہیں اتنے بھی نہیں ہیں اتنے تعداد ہے کہ سوفوئر میں رانب ہوئے واقعی اتنے بکنی ہیں سمجھتا گیا ہوگا ناظرین شادی کی تقریف چل رہی تھی شادی آنے بج رہے تھے ہر طرف گانے چل رہے تھے شاد مانی ہو شاد مانی اچانک لوگوں کی نظر دلہن پر پتی دلہن زارو کتار رو رہی تھی جب لوگوں نے دلہے کو دیکھا کہ شاید وہ دلاسہ دے دلہہ بھی زارو کتار رو رہا تھا سب نے دلہہ کو بلا کر پوچھا کہ بھائی دلہن تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پی کے گھر جا رہی ہے تم کیوں رو رہے ہو اس پر دلہہ نے بڑے ہی ناز و انداز سے اپنی ناک آنکھ اور تمام آسو آسو چھاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ لائی ہے لیکن اس نے میرے بھی چھلوا دیئے لیکن اس بات کو پر تم نے مریم کی رخصتی والی تصویر کیوں لگائی ہے بھائی اس میسج کا اس پوری کہانی کا کیپٹن صدر سے کوئی تعلق نہیں بلکل بھی نہیں یہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے یہ تصویر غلطی سے لگ گئی ہے یہ ہم نہیں لگانا چاہتے تھے ہم یہ تصویر نہیں لگانا چاہتے تھے بلکل بھی ناظرین بیوٹی پولر پر ٹیکس لگنے کے بعد وہ لوگ بھی اپنی محبوبہوں کو تسلیہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جانو تم ٹینشن نہ لو میں کوئی حل نکالتا ہوں جنہوں نے کبھی زندگی بھر میں اپنے کان سے محل تک نہیں نکالتا وہ لوگ بھی تسلیہ دے کوئی لیول ہی نہیں رہا سمجھتا گیا ہوگا غزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تحقیق کے مطابق تین لفظ ایسے ہیں جو کسی بھی خاتون کا کسی بھی لڑکی کا موڈ فوراں ٹھیک کر سکتے ہیں فوراں کون سے ہیں وہ تین لفظ میٹو گیس کرتا کون سے ہیں وہ تین لفظ چیز ہو رہے یہ والے نہیں ہیں وہ تین لفظ ہیں 50% ڈسکاؤنٹ سے لیکن یہ 50% تو باقی دین نہیں پھلیں گے سمجھتا گیا ہوگا ویسے بیوٹی پولرز پر تو ٹیکس لگیا ہے لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو فوٹو فلٹرز ایپ جو ہے ان پر بھی ٹیکس لگانا چاہیے لیکن ناظرین ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی ہاتھ کی ڈی پی ہے کبھی پاؤں کی ڈی پی کبھی سر کی ڈی پی کبھی ناخنوں کی ڈی پی کبھی کان کی ڈی پی آپ صرف ناخنوں کی ڈی پی رہ گئی ہے وہ بھی ہم کبھی نہ کبھی دیکھ ہی لیں گے ان پر بھی ٹیکس لگاؤ مٹھو لگنا چاہیے اوہ بھئی نہیں لگانے ڈی پی نہ لگاؤ یہ کیا ہے یار مطلب یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ہاں کیا گئی گدی کی ڈی پی سمجھتا گیا ہوگا ناظرین سرکاری دفتروں میں عمومان کام نہیں ہوتا صرف باتیں ہوتی ہیں ٹائم پاس ہوتا ہے یہ ہم سنتے آئے ہیں اور کافیت تک ہم نے دیکھا بھی ہے اس طرح سے کہ وہ بہت ہی فور گرانڈڈ لیتے ہیں اپنی جوب کو اور کام آم میں اتنے سیریس نہیں ہوتے اسی لیے ایک بار جب خان صاحب نے ایک سرکاری دفتر کا اچانک دورہ کیا تو ایک کلرک کو کام کرتے ہوئے دیکھا تاجب میں آگئے اس کلرک سے پوچھا تم کب سے یہاں پر کام کر رہے ہو کلرک نے بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیا سر جب سے آپ کو اندر آتی ہو دیکھا میں ایک کنی میں بیٹھا ہوا بیڑی پی رہا تھا آپ آئے سمجھتا گیا ہوگا ناظرین سرکاری اداروں سے ایک واقعہ آدھایا کہ ایک شخص کی بیوی تھی انہیں اپنا نائی سی رینیو کروانا تھا تو بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس نادرہ کا نمبر ہے شوہر بے خیاری میں بول پڑے نہیں نادرہ کا نہیں اس کی بہن کا نمبر ہے پس اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں آئے ناظرین حکومت کا موقف ہے کہ بجٹ میں غریبوں کو ریلیف دیا گیا ہے صرف امیروں پر ٹیکس لگائے گئے ہیں بولے تو امیر لوگ کی تو مامو آٹ لگ گئی ہے امیروں کی وضاحت کرتے ہوئے جناب وزیر سائنس ایٹ ٹیکنالوجی فواد چودری نے ایکسپلین کیے لائے کہ امیروں کی تین ٹائپس ہوتی ہیں پہلی بولے تو امیر دوسرا بولے تو بہت امیر تیسرا بولے تو وہ لوگ جو کہ آئس کریم کا پیکٹ بینا چاٹے پھیک دیتے ہیں آئس کریم کی کیپ میں تو آدھی سی زیادہ آئس کریم لگی بھی ہوتی ہے بھائی اے فضول خرچو یار سمجھتا گیا ہوگا ناظرین مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا کہ جو بھی نئے وزیر اعظم آتا ہے وہ انداد مانگنے کے لیے سعودی عرب کیوں چلے جاتا ہے جبکہ سعودیہ سے زیادہ تیل تو وہ ہماری امی کے بنائے ہوئے سالن میں پائے جاتا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ وہی آلو گوشت کا سالن ہے جس میں آلو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں یہ وہی سالن اور یہ وہی آلو گوشت جو پہلے دن بنتا ہے تو اسے ہم روٹل سے کھاتے ہیں دوسرے دن ہم اسے بچا کے رکھتے ہیں اور چاول سے کھاتے ہیں تیسرے دن ہم اس میں ہی چاول ڈال کے بریانی بنا کے کھاتے ہیں یہ وہی آلو گوشت سمجھتا گیا ہوگا اب یہ افوا کون پھیلا رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک بہترین ٹیم کو ایک گیم شو میں بھیج رہے ہیں اور وہاں سے جو بھی نامات جیتے جائیں گے وہ ملکی خزانے میں جمع ہوں گے کون ہے بولو بولو کون ہے وہ عمران قان ہے وہ نہیں وہ تو ہے افوا کون جو ہے question is that سمجھتا گیا ہوگا گرفتاری صاحب کا گرفتاری کے بعد موقف کہ گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا صاحب گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا نہ سرتبہ احتساب سے ڈر لگتا ہے میں ملزم ہوں کسی اور کا مجھے چوتا کوئی آر ہے چیرون صاحب کو تشدد کی جگہ پیار محبت سے معاملات نمٹانے پر امن کا نوبل انام ملنا چاہیے ناظرین نون لیگ کا نیا موقف سامنے آیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکرتگی ورلڈ کپ میں دیکھنے کے بعد نیا موقف نون لیگ کا یہ سامنے آئے کہ عمران خان جان بوجھ کر کرکٹ ٹیم کو تباہ کر رہا ہے تاکہ اس کے ورلڈ کپ کی مارکٹ بنی رہے اور لوگ یہی یاد رکھیں کہ پاکستان نے ورلڈ کپ بانوے میں جیتا تھا اور کپتان عمران خان نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے نیب کی باہیں سب کے لیے ہے چیئرمنٹ صاحب کا واضح اعلان باہوں میں چلے آؤ ہم سے سنم کیا پردار آصف علی زرداری صاحب کا گرفتاری کے بعد فوری مطالبہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دو اٹینڈنٹس دیے جائیں تو حکام نے پوچھا کیوں جس پر انہوں نے جواب دیا اینڈ سے اینڈ بجانی ہے ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ کیونکہ وقفہ ضروری ہے وزارت بہبود آبادی حکومت پاکستان ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور اچھی اچھی کھٹی میٹھی چٹ بڑی باتیں جو کچھ لوگ کے لیے میٹھا میٹھا ہپ اور کچھ لوگ کے لیے کھوڑا کھوڑا تھو بھی ہو سکتی ہیں بہرحال اب یہ افر کون پھیلا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اڈیالہ جیل تک احتساب عدالت سے اڈیالہ جیل تک شٹل سرویس چلائی جائے گی اور یہ ایک بس کی صورت میں ہوگی جس کی کنڈیکٹری کے فرائز بھی وہ خود انجام دیں گے یہ ویسے اس کا اپروول ملنا چاہیے مزی کا سینہ ہوگا عمران خان صاحب گیٹ پر اڈیالہ آلے جیل گیٹ پر اچھلے چلائے ڈبلہ 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 اڈیالہ آلے گیٹ پر آجائیں چلائے پر ڈبلہ 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 چلائے اڈیالہ آلے جیل اچھوٹے پیسے نہیں ناظرین نون لیگ کا رد عمل سامنے آیا ہے کہ ہمارے اتنے برے دن آگئے ہیں اتنے برے دن آگئے ہیں کہ جمعے کے بغیر بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ رد عمل حمزہ شہباز کی گرفتاری کے بعد سامنے آیا ہے آج جمعہ ہے تو آجا 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 آگا آجا 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 چھوٹے سمجھتی گیا ہوگا کیا آپ کے مسودوں میں درد ہے کیا آپ کو دات کی تکلیف ہے کیا آپ کے ٹوتھ پیس میں نمک ہے ان ساری چیزوں کا میری اس بات سے کوئی تعلیم نہیں ہے کچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بیوٹی پالر پر ٹیکس کیوں لگایا آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا یہ واقعہ اس ٹیکس کی وجہ ہے جناب شادی کی پہلی صبح تھی اور شوہر کے کمرے میں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ ڈاٹ رہا تھا اپنی کام والی کو اور سختی سے پیش آ رہا تھا اتنے میں جو والدہ محترمہ ہیں وہ اندر آئیں اور انہوں نے کہا کیا جہالت ہے یہ کیوں اتنا چیخ رہے ہو چلا رہے ہو تو اس نے کہا میں نے اس کام والی کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اس کے ہاتھ میں مو دکھائی کا وہ کنگن ہے جو کل رات کو آپ نے میری بیوی کو دیا تھا جس پر دولے کی ماں نے اسے ایک چپٹ لگائی اور اسے کہا کہ یہ کام والی نہیں تمہاری بیوی ہی ہے جو کہ ابھی مو دکھائی بھائی اس بات پر تو میں اگری کرتا ہوں کہ بیوٹی پالر پر ٹیکس لگنا چاہیے صحیح لگا یوٹیوب پر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا پلاسٹک پلاسٹک لگانے لگیں اب تو ناظرین شادی کے دو دن بعد دولہ اس بیوٹی پالر میں گیا جہاں سے اس کی دلہن کو تیار کیا گیا تھا دولہ بہت خوش تھا اور اس نے اس بیوٹی پالر کی مالکین کو آئی فون ایکس گفٹ کیا وہ گفٹ کر کے چلا گیا جب تھوڑی دیر کے بعد مالکین اپنے کام سے فری ہوئی اور انہوں نے وہ ڈبا کھولا تو اس میں سے ناکیا تہتیس دس نکلا ساتھ میں ایک پرچیتی جس پر لکھا تھا سیم فیلنگز دنیا مجھو کرو پر دنیا میں اس کا سلحہ ویسے ہمارے پاکستانی معاشرے کا ہی ایک عظیم کلچر ہے ایک رسم ہے ایک رواج ہے جس میں شادی سے پہلے دولہ دولن سے لڑکا لڑکی سے ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے اگر وہ ہاں کہہ دیتے ہیں تو ان کی شادی کرا دی جاتی ہے اور اگر وہ نہ کہہ دیتے ہیں تو بھی کرا دی جاتی ہے پوچھتے کیوں ناظرین دوستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک اچھا دوست بنا لیا تو آپ نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ایک نہ ایک کوئی خاص ایسا ضرور ہوتا ہے ہم پیالا ہم نوالا ہم سفر ہم راز جسے آپ اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں گل خان اور چودری صاحب بھی بہت اچھے دوست رہے اور دونوں نے شادی جو ہے وہ ایک ہی دن ایک ہی تاریخ پر کرنے کا فیصلہ بھی کیا شادی کے کچھ ہفتوں بعد جب دونوں کی ملاقات ہوئی اور بغلگیر ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھا کہ شادی شدہ زندگی کیسی گزر رہی ہے گل خان نے جب چودری صاحب سے پوچھا تو چودری صاحب نے کہا بہت زبردست شادی شدہ زندگی گزر رہی ہے ہم دونوں میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ہم دونوں صبح صبح مل کر ناشتہ بناتے ہیں پھر باتوں باتوں میں ہی برتن دھولیتے ہیں پھر پیار پیار سے مل بات کر کپڑے دھوتے ہیں اور پھر کچھ خاص ڈشز جو ہے جب بیگم کا دل کرتا ہے تو وہ فرمائش کر دیتی ہے کبھی میں اپنی مرضی سے کوئی اچھی ڈش بنا لیتا ہوں ماشاءاللہ میری بیوی بہت صفائی پسند ہے اس لیے صفائی سترائی کی ذمہ داری میری ہے اور پھر ماشاءاللہ ہمیشہ بساق سترائی رہا ہے تم بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے گل خان جس پر گل خان نے کہا کہ یارا چوہدری صاحب زندگی میں زلالت تو ہمارا بھی اتنا ہی ہو رہا ہے لیکن ہمارا اردو اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو خوبصورتی سے بیان کر سکیں مطلب جو تیرا حال ہے وہ میرا حال ہے اس حال سے حال ملا تال سے حال ملا تھو تال سے تال ملا ناظرین وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس پر انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ بیویاں کب خوش ہوتی ہیں پوری دنیا کی یہ ریسرچ ہے دنیا بر کے ممالک میں یہ ریسرچ کی گئی ہے اور یہ طریقے کار سامنے آئے کہ انڈیا میں بیویاں اس پر خوش ہوتی ہیں جب ان کے پتی دیو انہیں شاپنگ پر لے جاتے ہیں امریکہ میں بیویاں اس پر خوش ہوتی ہیں جب ان کے ہزبینڈز انہیں رنگ ڈائیمنڈ رنگ جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی بیویاں اس پر خوش ہوتی ہیں ناظرین بڑھتے ہوئے ڈالر کی قیمت کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو کابو کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک دوست نے مجھے ایک ڈالر دکھا کر پوچھا اور کہا کہ بجٹ کے بعد اس ڈالر کے کتنے پاکستانی روپے ملیں گے میں نے اسے کہا کہ جس قسم کا بجٹ آیا ہے اسے دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ اس ایک ڈالر کے بدلے میں ایک کلو ویسے حکومت کی بھی بڑی عجیب و غریب سی پالیسی ہے کہ عصد عمر صاحب کے بعد کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں لگایا گیا حفیظ شیخ صاحب کو مشیر خزانہ لگایا ہوا ہے بجٹ حماد عزر صاحب نے سنایا جب صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب کوئی وزیر خزانہ کیوں نہیں لگاتے تو خان صاحب نے جواب دیا جب خزانہ ہی نہیں ہے تو وزیر لگانے کی کیا ضرور دیکھیں ویسٹ میں ویسٹ میں جب چوری نہیں ہوتی ہے لوگ لوئے کے گیٹ نہیں لگاتے اسی طرح جب خزانہ نہیں ہوتا ہے ہم وزیر خزانہ نہیں لگاتے میں دنیا میں باہ ملکہ میں رہا ہوں ہاللینڈ کا وزیرہ بس جرمنی چائنہ برابر برابر جرمنی جاپن سمندر میں تیل گھبرانہ نہیں پلیس سر اپنے ویسٹ کے قصے آپ ماں سنائیے گا سکتا ہے پلیس پلیس دل بھاری ہوگا ہمیں سب پتا ہے ہمیں یقین کر لیں لیکن ویسٹ کے قصے میں سکتا ہے اوکے ناظرین حکومت کا دو ٹوک اعلان ہے کہ وزیراعظم اگر ہینڈ سم رکھنا ہے تو بھائی ٹیکس تو دینا بڑھے گا ہینڈ سم وزیراعظم پر کوئی ٹیکس بھی نہیں دو گئے یہ نہیں چلے گا بھائیہ یہ نیا پاکستان ہے پرانے میں ہوتا تھا نئے میں نہیں ہوگا وزیراعظم اگر ہینڈ سم رکھنا ہے ٹیکس تو دینا بڑھے گا جس پر اوپوزیشن نے چلا چلا کر کہا ہے کہ ہم نے بجٹ سنا نہیں ہم نے بجٹ سنا نہیں ہے لیکن یہ غریبوں کے خلاف ہے سنا نہیں تو کیا ہوا ہمیں ایسی فیلنگ آ رہی ہے ہم فیل کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں انسانی دل انسانی دماغ فیلنگز کے اوپر جاتا ہے ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہے ہم حساس لوگ ہیں ہم فیل کر سکتے ہیں یہ غریبوں کے خلاف ہے سنا نہیں ہے تو کیا ہوا یہ ہے ناظرین حکومت نے ایک ایک مسئلے کے لیے سو سو ٹاسک فورسز بنا دی ہیں اور اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ پنکہ چلانے سے سردی لگنا اور پنکہ بند کرنے سے گرمی لگنے جیسے سنگین مسئلے پر بھی ہم ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں بڑا شدید مسئلہ ہے ساری ایک دو مسئلے اور ہیں ان پر بھی لگائیے گا ٹاسک فورس برف تھوڑی دیر باہر رکھنے پر پگل جاتی ہے اور فریزر میں رکھنے پر نہیں پگل رہی اس پر بھی ٹاسک فورس جب میں نہانے کے لیے جاتا ہوں نل کھولتا ہوں پانی آتا ہے تو گیلا ہو جاتا ہے اور جب میں نل بم کرتا ہوں اور پانی نہیں آتا تو میں سوکھا رہتا ہوں اس پر بھی ٹاسک فورس بنانے جاتا ہے سورج جو ہے وہ دن میں نکل رہا ہے رات میں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے آوارہ کر رہا ہے اس پر بھی ٹاسک فورس بننی چاہیے چاند جو ہے وہ صرف رات میں ہی آتا ہے اس لیے بدنام کیوں اس پر بھی ٹاسک فورس بنانے کیا ناظرین امران خان صاحب نے اپنی تمام پرانی سٹیٹمنٹس کا یہ کہہ کر کے جواب دیا ہے کہ بھائی کیمپین میں میرے سر پر چوٹ لگی تھی مجھے کچھ یاد نہیں ناظرین ایک دن کسی ذہین شخص نے فواد چودری صاحب سے پوچھا کہ ہم چائے کیوں پیتے ہیں فواد چودری صاحب نے چائے کے کپ کو اٹھایا بڑے ہی پیار سے ایک چسکی لی اور کہا اس لیے پیتے ہیں کیونکہ ہم اسے کھا نہیں سکتے ویسے فواد چودری صاحب کی سائنسی ریسرچ کے بارے میں تو ہم بہت زیادہ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پسند بھی ہے پر فواد چودری صاحب کو خود کون سی ریسرچ پسند ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اچھا میری فیورٹ ہے میری سائنس میری مرسی اس کے بعد ہے کہ سورج رات کو بھی نکلتا ہے لیکن اندھیری کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آتا اس کے بعد پھر ہے کہ بجلی اس لیے چمکتی ہے کہ وہ بارش کے بعد یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی جگہ خوشک تو نہیں رہ گی پھر یہ کہ برش کرنے کے بعد دانتوں پر انگلی پھیرنے سے کیچوں کیچوں کی جو آفاز آئے تو سمجھنے کے دانت صاف ہے پانی جب آپ گرم کرتے ہیں تو اس میں سے جو آواز آتی ہے وہ جرسیموں کے مرنے کی آواز ناظرین ایک دور میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا پہلے طولو پھر بولو جوان جو ہے وہ اگر لڑکھلا جائے نا تو کمان سے نکلا ہوا تیر اور جوان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتا لیکن ہمارے سیاستدان اس مشہور اقوال کو اس قول کو مشہور قول کو بھول چکے ہیں اور اب وہ جوشی خطابت میں کچھ ایسے ایسے بیانات کر دیتے ہیں کچھ ایسے ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں بلکہ اکثر اوقات گالیاں بھی روانی میں ایسے نکل جاتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور سننے والے کو ہسنے پر مجبور بھی کر دیتی ہیں اب اسی جوشی خطابت میں ہمارے وزیر آزم صاحب بھی ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے وزرہ بھی ہیں جو سابق وزرہ بھی رہے ہیں اور ابھی حاضر میں بھی وزیر ہیں ان کی زبان کپ کپ کیسے کیسے جوشی خطابت میں کھڑائی ہے آئیے اس کی کچھ جھلگیاں دیکھ لیتے ہیں فسل گیا ہوگا میں آپ نے اپنے والد صاحب کو بتانا ہے کہ والد صاحب جس بھی مرضی پادی میں آپ نے لیتے ہیں اب مہربانی کریں کہ جائیں اور شیر کے پر مور لگائیں اور شیر کے پر مور لگائیں پارمنٹ شہباد شریف صاحب نے جنگلہ بس جنگلہ بس بنائی ہے میں ہوں گا بلاول ہوگی بلاول ہوگی اپنے کائش اپنے پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو صاحبہ بھٹو صاحبہ بھٹو صاحبہ لبانگے لبانگے خٹو دے نار اٹشاف سری ہمیشہ داندلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جاتی ہے اللہ تعالی پاکستان کو آنے والی نسلوں کو اب آج پاکستان کو آپ کے اور ہمارے محبوب کا ذرداری صاحب کو جنت میاں محمد شہباد شریف جن کی یہ خواہش تھی اس کو آج عملی پہ عملی پہ عملی پہ عملی پہ عملی پہ عزمتوں پہ بلند کروکے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ایک ہی بس میں ایک ہی بس میں نہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے یوں میں مفتوائیہ ادھر گیا میں ادھر گیا جانے کہا میں فسل گیا مائی گوڈنیس بہرحال ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اور آپ سے اجازت چاہیں گے سمجھ تو گیا ہوگا سے کیونکہ ہم تو یہ کی بات کہتے ہیں کہ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھا میری سمجھ میں وہ بلکل صحیح سمجھا اپنا خیال لگیے گا اللہ حافظ